اسلام علیکم سوڈنٹس پروفیسر آمی روزل انگلیش لرننگ کے ساتھ آپ کے سامنے پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا رینیسنس ایج اور رینیسنس لیٹریچر کے کچھ ٹریٹس پڑھے ایج کے ٹریٹس پڑھے اور جو رینیسنس ڈراما تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کچھ ارلی رائٹرز ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھے پہلے لیکچر میں آج ہمارا سلسلے کا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں میں آپ کے سامنے چند بڑے نام لے کے آیا ہوں جو اس ایج سے تعلق رکھتے ہیں remember last time i told you the same age is also called as elizabethan age and elizabethan drama has got a very pivotal place in the field and the history of drama so when we talk about the elizabethan drama and age here comes two big names the very first name is christopher manu his age ranges from 1564 to 1590g یہ اس کی age ہے یہ ایک ایسا رائٹر ہے کہ ایسا ڈراما ٹیسٹ ہے کہ the one who finds the real spirit of renaissance the real spirit of renaissance یعنی جو renaissance age کی جو real spirit ہے وہ for the first time اس age میں جس ڈراما ٹیسٹ میں نظر آتی ہے جس ڈراما ٹیسٹ میں نظر آتی ہے وہ مارلو ہے مارلو کے تین بڑے بڑے ایس ہیں اور ان تینوں plays میں مارلو نے وہ standards set کی ہیں جو آنے والے دور میں باقی تمام لوگوں نے یا اس سے benefit لیا یا لوگوں نے follow کیا اور یا یہ ہوا کہ at least اس نے وہ کچھ level اور کچھ tradition سے set کر دی جو آنے والوں نے follow کی اس میں سب سے فائدہ آپ کے سامنے ہیں play tamber lane published in 1587 tamber lane is the story of a shepherd who ultimately becomes the king and the warrior and then he destroys the world around him ایک چھی خاصی کہانی ہے پڑھنے والی اور آپ اس کو ایک typical typical ایک مارلوین ہیرو کے طور پر لے سکتے ہیں سیکنڈ کمس ڈاکٹر فوسٹس سیرڈ is Jew of Malta دن ایڈور دو کرسٹوپر مارلو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کرسٹوپر مارلو is known for his heroes اس کے heroes میں ایک خاص طرح کی آپ کو lust نظر آتی ہے اور وہ تین طرح کی lust mostly پائی جاتی ہے his heroes have either the lust for power or the lust for knowledge or lust for what you call wealth لیکن ایک lust ضرور مارلو and this lust and this inquisitiveness and this desire is the halma or the foremost quality of the age of renescence تو اس کے تینوں heroes جو ہیں ان تینوں میں lust اور وہ تینوں بھی lust کے پیچھے جاتے ہیں جیسے تیمبرلائن اپنی جو پاور ہے کو گین کرتا ہے politics کے طریق اپنی جیسے ہوں جو اپنی لائف میں آگے جاتا ہے ڈاکٹر فوسٹر is the person who gets his power through knowledge knowledge of necromancy اس کے پاس سب کچھ تھا he has got everything but he wanted to overpower the minds of the people تو یہ necromancy یعنی کالا جادو اور black magic کی راہ پر چلد نکلتا ہے اور اس طرح سے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک ایسی طاقت لوں جو میں لوگوں کے دماغوں کو لوگوں کی حیثتی کو میں کنٹرول کر سکوں اگر table lane لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر فوسٹر لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنے knowledge سے اپنے کی لسٹ میں شکار ہوتا ہے اس کی پیسے کی لسٹ شکار ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی بھی قسم کی morality کی پروانی کرتا ہے تو یہ آپ کو یہ نظر آتا ہے ایڈور 2 میں بھی اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا کس چیز کو فالو کیا کرسٹوپر مارلل مارلل نے بلینگ ورس میں لکھا یہ ماسٹر ڈا آرٹ بلینگ ورس بلینگ ورس اس کاریکٹرز ہاں لفٹی کاریکٹرز گرینڈ کاریکٹرز طوریم کاریکٹرز اسے کہا جاتا ہے اور اس میں اس کی ٹراجریز میں کوہیرنس اور یونٹی کچھ کرٹکس ایسے بھی ہیں کہ اس کی ٹراجریز میں کچھ کوہیرنس یا یونٹی کی کمی ضرور موجود ہوتی ہے بہت وہ اتنی نگلیجیبل ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کو ڈسٹریڈٹ نہیں کر سکتے تو جو بڑا ایک اس ایج میں اس الیزبیتن ایج میں جو پہلا بڑا ڈراما تیسٹر that is کرسٹوپر مارلو with his three great tragedies اور ایک اکثر ایک لائن بولی جاتی ہے had there been no مارلو there would have been no Shakespeare کہ ادھر مارلو نہ ہوتا تو Shakespeare بھی نہ آتا تو یہ بات کافیت تک ٹھیک ہے مارلو کے پیریڈ کے بعد آپ کے پاس نظر آکھیں دیں the great William Shakespeare جن کا بہت بڑا نہ ہوتا one of rather the greatest dramatists in the history of drama Shakespeare کا کمال کیا ہے the greatest art of Shakespeare is the depiction of characters his characters his characters are universal his characters are multifaceted his characters are real human beings with real conflicts with real characteristics traits اور اس کے جو کردار ہیں وہ ہر دور کے لئے acceptable ہیں اور اس کے plays میں آپ کو ایک wisdom نظر آتی ہے ایک universality نظر آتی ہے اور وہ ایسی wisdom اور universality which has got the quotable quality quotable quality quotable quality universal quality آپ اس کے اندر نظر آتی ہے highly different artists dramatists اور یہ dramatists بھی تے اور poet بھی تے یہ ہے written sonnets as well تو یہ points میں بھی شمار ہوتے ہیں ان کی writing کی تین بڑی faces ہیں the passage of ryan جب ایک writer ساہر ڈرتا لکھنا تو ظاہری بات ہے اس کی جو writing age کے ساتھ وہ develop ہوتا ہے اس کی تین فیزز میں ہیں اس کی tragedies and comedies میں نے چند ایک نام بکھے ہیں ان میں آپ کو سارے نام بکھ جائیں گے first age first phase starts from 1577 to and ends at 93 it is an experimental work there is the period of experimental work Henry VI Titus Andronicus The Comedy of Errors یہ چند ایک وہ ugly plays جن کے اندر Shakespeare کا talent ابھی آپ کو امرج ہوتا ما نظر آتا ہے then comes the second phase 1594 to 1600 comedies and chronicles اس میں ریچرد 2 King John Murchens of Wales one of the greatest tragedies of all time King Henry 4 1 & 2 مجھ اڑا ہو about nothing اور کیجئے کا تو پہلے دو phases ہیں Shakespeare اس میں آپ کو زیادہ dominating یامرہ نظر آتی ہے comedy تیسری phase the third phase when it starts تیسری phase اس کے بعد آتی ہے it is the period of greatest tragedies of all time Julius Caesar ہے اس نے Hamlet ہے King Leia اور Matt بڑے نام جس کو پڑھے بغیر آپ لٹیچر کو پڑھنے دعوال نہیں کر سکتے تمام بڑی great tragedies اور ان tragedies کے اندر پائے جانے والے great characters تو یہ اس کا جو تیسری phase ہے اس کے اندر آپ کو Shakespeare اپنی تمام تر maturity کے ساتھ نظر آتا ہے اس کے tragic heroes بالکل universal characters اور ایک چیز اس نے تھوڑی سی ایک concept Shakespeare کے اندر یلیس بیتن ڈراما میں in general but Shakespeare میں خاص طور پہ ایک concept جو اس نے early greeks یا great tragedies سے اس نے ڈیفر کیا اس نے تھوڑا سا جو three unities کا concept تھا وہ اس نے وائلیٹ کیا اور اس کے بعد ایک concept of fate تھا جو اس نے وائلیٹ کیا greeks time میں ہوتا تھا کہ انسان کی جو آپ کی قسمت ہے وہی سب کچھ ہے Shakespeare was the person greek period میں کہا جاتا تھا کہ destiny is your character while Shakespeare came up with that your character is destiny تو جب اس نے character is destiny کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک symbol ہے sign ہے کہ جو age of renaissance ہے جس میں انسان کی significance start ہوتی ہے میں نے last time بتایا جیسی humanism تو humanism کا focus ہے ہی انسان پہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ہی کچھ فیس کرتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے تو کہیں بھی اس کے جو اس کے actions ہوتے ہیں یا اس کے consequences ہوتے ہیں اس میں stars کا اور اس کا اورس کا روہ کم ہوتا ہے یہ شکسپیر کے ایک ایک اماو آپ کے گاہوں میں اندار آئے گا اچھا جی نیکس آپ کو بڑا جو آئیٹر پر آئے گا وہ ہے بن جونسن اسی ایج میں ایک بڑی رائیٹر بن جونسن ها مارا بڑی رائیٹر ٹھرڑی رائیٹر بن جونسن اسی اھی ایت بھی بڑی رائیٹر نیینی آہ لائیٹر کیاتی کیوں ایمہ بڑی رائیٹر یا کچھ متوکر بڑی رائیٹر بڑی رائیٹر humor مکھا and wonderful humor and he instead of violating the three unities as prescribed by Aristotle and the Greeds اس نے وہ follow کی یہ ایک بڑی اچھی بات یا آپ کہہ لوگوں کو distinct چیز یہ کہ he followed that Greek pattern Welcome the silent woman alchemist, every man in his humor every man out of his humor چند great comedies اور چند great plays آپ کو اس دور میں ملتے ہیں Ben Johnson سے related Ben Johnson اس ایک بڑا نام دو اور چھوٹے نام ہیں جن کے writings بہت زیادہ تو نئی مشہور ایس میں ایک نام Thomas Melton کا ہے ان کی جو comedies تھی یہ Leonard based comedies تھی John Webster The White Devil and The Letters of Malphie یہ چند وہ writers ہیں جو اسی دور میں تھے بڑھتے ہیں وہ overshadowed by the great writers of the Elizabethan age جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بتائے تو ایک ایج ہم نے اس سے پہلے بڑھی this was the second and most important stage of Elizabethan drama Elizabethan drama یہاں جو ہے وہ جو ایج ہے وہ یہاں end ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ Elizabethan age کے بارے میں یاد رکھے گا my dear students کہ Greek period کے بعد Elizabethan period وہ second بڑھا period ہے which is famous for the development and the and the what you call a significance of drama especially tragedy tragedy and comedy دونوں لکھی کے لئے tragedy بہت اچھی لکھی کی یہ جو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی ہے یہ lecture تھا یہ سیکنڈ اور یہ سیکنڈ اور لیکچر آف Elizabethan drama next ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آؤں گا اور لے کے آؤں گا Elizabethan poetry and prose next ویڈیو تک اجازہ دیجئے thanks for watching